اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصم شہزاد اپنی یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم پھر ایک اورڈ سیولائزیشن یا کچھ پرانے لوگوں کی بات کریں گے آپ نے شاید کبھی نام سنا ہو آریان کا آریان یا آریا اردو میں اسی ہے کہتے ہیں ایک کون تھی اور بہت پرانی ہسٹری ہے ان کی اگر آپ اس ایلیا کی سب کانٹینٹ آف انڈیا کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا تو اٹمینز آپ نے کمپلیٹ ہسٹری نہیں پڑھی یہ کون تھے کہاں سے آئے اور ان کا کیا انفلوینس ہے اس ایلیا کے اوپر یا اس ایلیا کی ہسٹری کیسے ان لوگوں نے چینج کر دی یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے آپ نے اگر سینٹر ایشیا کا نام سنا ہو یہ سینٹر ایشیا کے رہنے والے لوگ تھے سینٹر ایشیا کے اندر جو سٹیپس آف ماؤنٹینز ہیں یہ ان کے اوپر رہتے تھے مینز کے ایسے جو ڈہلوان ہوتی ہے اس کے اوپر رہنے والے یہ لوگ تھے اور سینٹر ایشیا اگر جو پرانا سوید یونین تھا اس کا عصہ تھی کچھ ریاستیں جن میں اوزباکستان تاجکستان ترکمانستان آزربائیجان آربینیا یہ وہ سارے کنٹریز ہیں افغانستان کی دوسرے سائٹ پہ یہ وہاں کے لوگ تھے اور وہاں پر رہنے والے تھے بیسکلی یہ نومیڈک لوگ تھے نومیڈک ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پرمنٹلی کبھی بھی ایک جگہ میں نہیں رہتے وہ موف کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیسکلی ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ ان کے انیملز ہوتے ہیں جس میں شیپز گوڈز آپ کہہ لیں خورسیز ہیں ڈنکیز ہیں ڈاگز ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جہاں پر انہیں ان کے لیے فریش گراسز ملتی ہیں وارٹر ملتے ہیں وہاں پر یہ اپنے ٹنٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہاں پر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اگلے کسی اور جگہ موف کر جاتے ہیں اب ان کی جو ہسٹری ہے اس کے دو حصے ہیں اس کو جو ہسٹورینز وہ کہتے ہیں ارلی ریگ ویڈک پیریڈ اور لیٹر ویڈک پیریڈ اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے ففٹین ہنڈر بی سی میں آج سے پنتالیس سو سال پہلے کا تقریبا ففٹین ہنڈر بی سی میں پہلی دفعہ یہ آریانز وہاں پر سینٹل ایشیا سے اترے اور یہ تین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ان کا ایک گروپ یورپ میں انٹر ہوا دوسرا پرشیا میں جس کو آپ ایران کہتے ہیں اور تیسرا گروپ جو ہے یہ سب کانٹینٹ آف انڈیا میں آیا وہ ففٹین ہنڈر سے ون تھاؤزنڈ بی سی کے درمیان جب یہ لوگ آئے تو اس کو ہم ارلی ریگ ویڈک پیریڈ کہتے ہیں اچھا دوسرا جو پیریڈ ہے جس کو لیٹر ویڈک پیریڈ بولا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ون تھاؤزنڈ سے فائیو ہنڈر بی سی اس میں اگین کچھ لوگ جو ہے انہی تینوں ایریا کے اندر موو کیا لوگوں نے جو کہ یہ آریانز نے اب اس میں ایک چیز اور ہم نے جب اندرس ویلی سیولیزیشن کے بارے میں پڑا تھا یہ میں نے ویڈیو کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندرس ویلی سیولیزیشن ختم ہو گئی اس کی ریزن میں بھی کچھ نیچرل ڈیزاسٹر تھے یا جبکہ کچھ سوروینز کا خیال ہے کہ یہ آریانز نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا جب آریانز آئے کہا یہ جاتا ہے کہ جب اندرس ویلی کے جو لوگ تھے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا کیونکہ یہ ان کی جو فیزیک بتا جاتی ہوئی بتا جاتی ہے یہ بہت لمبے چوڑے پنک فیس لوگ تھے اور اندرس ویلی سیولیزیشن کے اندر گھوڑے کو انہوں نے متعارف کروایا ان کے آنے سے پہلے اس ایریا کے اندر گھوڑا نہیں ہوتا تھا یہ گھوڑے لے کر آئے اور اس کے علاوہ کلہارے ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ فائٹ کرتے تھے اور انہوں نے اندرس ویلی کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو وہ داسہ بولتے تھے اور پھر اس کے بعد کیونکہ اندرس ویلی سیولیزیشن کا جو کلچر تھا وہ اربن سیولیزیشن تھی اربن کلچر تھا اس کو انہوں نے اپنے جو ٹرائبل یا ویلیج کلچر ہے اس کے اندر چینج کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو ڈیفرنٹ گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا جس کو آج آپ کاس سسٹم بولتے ہیں انہوں نے چار کاس بنائیں براہمین شتریہ ویشہ اور شدرہ اور ایڈ پہ پانچوان بھی ایک گروپ انہوں نے ایڈ کیا جس کو یہ انٹاچیبل یا اچھوت کہتے ہیں اب براہمینز ہوتے تھے جس میں ٹیچرز تھے یا ان کے جو مندروں کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں پریسٹ ہوتے ہیں ان کو براہمینز کہتے تھے شتریہ کے اندر کنگ ٹھیک ہے کمانڈر ان چیف جو آرمی جنرلز ہوتے ہیں وہ لوگ بادشاہ یہ سارے ویشہ کے اندر پریڈرز فارمرز آرٹسٹ یہ لوگ اور اس کے بعد جو فورت کا آسی اس کے اندر لیبرر لیبر مزدور طب کا جو ہے وہ سارا فورت میں تھا اور فیفت میں یہ کہتے تھے کہ جو کلیننگ ورک جھاڑو لگانے والے صفائی کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو جو کہ انڈس ویلی سیولیزیشن کے لوگ تھے ان کو اور ایون اتنی نفرت کرتے تھے آج بھی کی جاتی ہے انڈیا کے اندر اچھوتوں کے ساتھ کہ جب وہ مارکٹ میں آتے تھے تو لوگ سائٹ پہ ہٹ جاتے تھے وہ ان کو کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو ان کا اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا انفلوینس کیا ہے انڈس ویلی سیولیزیشن کے اوپر دیکھیں ہندوز جو ہیں ہندووں کا جتنا ریلیجن ہے وہ سارے کا سارا آریانز کی ہسٹری ہے آریانز کی جو ہسٹری ہے وہ چار کتابی ہیں اس کے اوپر لکھے گئے سب سے پہلی کو کہتے ہیں رگ ویدہ دوسری ہے سما ویدہ پھر یجور ویدہ اور اتھاروہ ویدہ ہندو جس کو یہ وید بھی بولتے ہیں رگ وید بولتے ہیں ہندو اس کے اندر بہت لمبی لمبی جو ہے وہ سٹوریز لکھے گئے ہیں ایپک پوائنز جس کو کہتے ہیں جس میں مہابارتہ رمایانہ یہ کچھ انگلیش میں بولے جاتے ہیں جس کو وہ مہابارت بولتے ہیں رمایان بولتے ہیں ہندو جو ہیں یہ وہ ساری کہانیاں یہ وہ ساری سٹوریز جو ہندو لٹریچر ہے ہندو ریلیجن کا جو لٹریچر ہے یہ سارے کا سارا آریانس نے لکھا آریانس کے ہی ٹائم پیریڈ کے اوپر یہ لکھا گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو ریلیجن جو ہے بیسیکلی یہ سارے کا سارا جو آریانس کی جو ہسٹری ہے یہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی ان کا کارس سسٹم دیکھ لیں ہندووں کا جو کارس سسٹم ہے وہ سارے کے سارا وہی ہے جو آریانس کا تھا ان کی بکس جو ہیں وہ بھی وہی ہیں آج بھی ہندو جو ہے وہ اسی کارس سسٹم کی پیروی کرتے ہیں انہی جو ریلیجس بک ہیں وہ جو وید ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فالو کی جاتی ہیں تو جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے اس کو ختم کرنے والے اس کو ریپلیس کرنے والے جو تھے وہ یہی لوگ تھے اچھا پھر یہاں تک بات نہیں رکی یہ کارس سسٹم چلتا رہا اور یہ کافی عرصہ چلا اور اس کے بعد پھر یہ کارس سسٹم جو ہے یہ جا کے ختم ہوتا ہے جب اس کے اندر دو نئے ریلیجن بنتے ہیں اور یہ بنتے ہیں تقریباً چار سو بی سی کے قریب ٹھیک ہے جو تقریباً ایک ہزار سال تک یہ چلنے کے بعد پھر اس کے اندر بودھزم اور جینیزم کا جو ریلیجن ہے وہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جینیزم بودھزم کے درمیان اور جو عیسائیت ہے ان کے درمیان تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو سال کا جو فرق ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ جو میری نیکس ویڈیو ہے اس کے اندرہ جو بودھزم اور جو جینیزم ہیں ان کی ہسٹری اور پھر اس کے بعد جو آگے جو فردر آئے گا ہمارا جو کرسیانٹی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تینکیو سو مچ فر واشنگ میری پلیز سبسکرائب ایٹ اور شیئر ایٹ ویور فرینڈز اور فیلوز تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی